بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن ای او بی ای کی ظلم کا شکار بزرگ بیوائیں اپنے حقوق کے لیے سردی کے باوجود سراپہ احتجاج بن گئے یہ احتجاج کہاں کیا گیا کس جگہ کیا گیا کون کون شریک ہوا کتنے افراد شریک ہوئے اور ان کا مطالبہ کیا تھا اس کی تمام تر تفصیل آج کی ویڈیو میں اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ سے صدا ہے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے ویڈیو کو شیئر کر دیجئے بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانبہ اور آج کا موضوع وہی جس کا مطالبہ میں بڑے دنوں سے کر رہا تھا کہ ای او بی آئی کے بزرگوں پریس کلپ کے باہر پہنچو وہاں پر قطبے لے لو وہاں پر احتجاج کرو اور حیدر آباد صبح سندھ کے لوگوں نے میری بات سن لی ای او بی آئی کے ظلم کا شکار بزرگ بیوائیں اور اپنے حقوق کے لیے شدید ترین سردی میں بھی سراپائیں احتجاج ہو گئے جی ہاں حیدر آباد پریس کلپ پر ای او بی آئی کوٹ لی اور حیدر آباد ریجن کے افسران کے خلاف احتجاج کیا گیا اور دو گھنٹے علامتی بھوکھر تالبی کی گئی ایمپلائیز اوڈ ایج پینشن کلیم ایکشن کمیٹی حیدر آباد کے صدر اظہر محمد گدی اور شفی محمد و دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں کو پینشن نہیں مر رہی ہے جس کے باعث فاقہ کشی کا شکار ہے ریٹائر بزرگ ملازمین اور بیوہ خواتین روزانہ دفاتر کے چکر کاٹ رہے ہیں جبکہ محکمہ کے ای او بی آئی افسران کوئی شنوائی نہیں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ای او بی آئی ہیدر آباد اور کوٹری ریجن کی جانب سے پینشن کلیم کی منظور میں غیر ضروری اور طویل تاخیر کی جا رہی ہے بڑھوں بیواؤں اور یتیم بچوں کو کلیم فارم کے اجراع سے انکاری ہیں جبکہ بزرگ اور بیوہ خواتین کو دفتر کے چکر لگانے پر مجبور کیا جا رہا ہے کسی بھی معاشرے میں بزرگوں اور بیوہ خواتین کے ساتھ ایسا سلوک نہیں کیا جاتا انہوں نے کہا کہ غریبوں کو غیر ضروری اخراجات برداشت کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے ہیدر آباد اور کوٹری ریجن کی جانب سے مسترد کیے گئے کلیم کے فیصے کے خلاف قانون کے مطابق ای او بی آئی کے عالی حکام کے روبرو داخل پیٹیشنز کی تین چار سال کارسہ گزرنے کے باوجود شنوائی نہ کرنا چیئرمین ای او بی آئی سمیت تمام عالی حکام کی بے حیثی اور مزدور دشمن پالیسی کا حصہ ہے انہوں نے کہا کہ ان کا نوٹس لیا جائے جبکہ ستم بالا ہے ستم یہ کہ ای او بی آئی کے یہ متاثرہ لوگ جن کو نہ ہی ای او بی آئی سے پینشن جاری کی جا رہی ہے نہ ہی احساس پروگرام کے تحت پیسے دیے جا رہے ہیں اور نہ ہی بنظیر انکم سپورٹ کے تحت ان کو کوئی سپورٹ کی جا رہی ہے جس سے ان کے گھروں کے چولے تھنڈے ہو گئے ہیں انہوں نے چیف جسس وزیر اعظم اور وزیر منت ظلفی بخاری سے مطالبہ کیا کہ فوری نوٹس لے کر شیئرمین ای او بی آئی کو فوری طور پر برطرف کریں اگر کوئی شنوائی نہ ہوئی تو ایندہ کے لاحی عمل کا اعلان کریں گے تو ای او بی آئی کے ان بزرگوں نے ہیدر آباد میں مطالبہ کیا آپ کو یاد ہوگا گزشتہ تین چار روز پہلے میں نے اپنی ایک ویڈیو میں ہیدر آباد کے ایک بزرگ کا ذکر کیا تھا جس پہ میں نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ ہیدر آباد ریجن میں جو اسسنٹ ڈیریکٹر کی سیٹ ہے وہ کئی مہائنوں سے خالی پڑی ہوئی ہے اور وہاں پر کوئی افسر تائنات نہیں کیا جا رہا ہے انہوں نے مطالبہ کیا تھا اور ہم نے اپنے چینل سے بھی مطالبہ کیا تھا ای او بی آئی کے حوالے سے یہ احتجاج بڑا اہم ہے اور سردی کے اس موسم میں بیوخ ہواتین کا پریس کلب کے باہر پہنچنا ان کا احتجاج کرنا بزرگوں کا وہاں پہنچنا احتجاج کرنا یقینا جہاد ہے اور ہم نے یہ اپنے فورم سے پہلے بھی مطالبہ کر چکے ہیں اور آج اس مطالبے کی مزید تحید کرتے ہیں کہ اگر وہاں پر ایک تو اسسنٹ ڈیریکٹر بھیجا جائے دوسرا ہمارے بزرگوں کو جائز مطالبہ ہے اس کو پورا کہہ رہا ہے اور ہم یہ کہتے آ رہے ہیں کہ آپ کا عملہ کم ہے آپ کے دفاتر کم ہے تو خدا کے لیے ای او بی آئی کے ڈسٹرک لیول پر دفاتر کھولے جائے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو آپ کا عملہ کم ہونے کی وجہ سے اور دفاتر کم ہونے کی وجہ سے ہمارے ای او بی آئی کے بزرگوں کو شدید قسم کی مشکلات کا سامنا ہے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر مزید دفاتر کی منظوری دی جائے اور ساتھ ساتھ سرویر برتی کیے جائے تاکہ آنے والی مشکلات سے جو دو چار ہیں ہمارے ای او بی آئی کے بزرگ پنشنرز یا وہ لوگ جو مزید اس ای او بی آئی کا حصہ بننا چاہتے ہیں وہ ان کی پریشانی کم کی جا سکے امید ہے آج کا موضوع آپ کو پسند آئے گا اگر ابھی تک آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا پریس کر لیجئے چینل پر نائے آئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ